اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے اور ہم اس وقت وہ لوگ بن گئے ہیں جس کا قرآن کریم ذکر کرتا ہے قَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَبْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوا لِكُمْ جس طرح دیہات یہ لوگ کہتے تھے ہم ایمان لا ہے اللہ تعالی نے فرمائے ان کو بتا دو کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان پختہ نہیں ہے ابھی تم صرف اتنا کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں تم صرف مسلمان ہو بس ایمان کے مقام تک نہیں پہنچے تم لوگ ایمان کا رشتہ ہوتا تو کم از کن اسلامی دنیا کے حکمرانوں میں کچھ تو غیرت ہوتی کچھ تو حمیت ہوتی الفاظ کے حد تک تو ہم بھی خیردادیں پاس کر لیتے ہیں ایک دفعہ نہیں بار بار پاس کر لیتے ہیں تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ امت مسلمان ان کی بدل کو پہنچے ونکل آپ دیکھیں گے کہ دلید نہیں ہے وجود دلید پوری دلیا جو ہے ان پر برہم لاوات ہو چکے ہیں آپ حضرات عدالتوں میں جاتے ہیں مقدمات کی پیروی کرتے ہیں ججز کی رہنمائی کرتے ہیں قانون کے حوالے سے اگر میں غلط ہوں آپ میری تسخیق پاکستان کی عدلیہ کا کوئی فیصلہ دنیا کے کسی عدالت میں بطور نظیر پیش کیا جاتا ہے یہ ہے آپ کے عدلیہ کا مقام یہ ہے ان کے فیصلہ میں آیار اور آپ حضرات جب بھی عدالت کے سر کھڑے ہوتے ہیں کتاب کھولتے ہیں فلانے ملک کے عدالت کے فیصلہ یہ تھا فلانے کا انسل تھا فلانے قانون یہ کہتا ہے آپ کے نہ قانون کی وہاں پر کوئی نظیر پیش کی جاتی ہے اور نہ عدلیہ کے فیصلہ اور کیسے پیش کیا جائے ظلفقہ علیہ بھٹو کے اسی سپریم کونٹ نے پھانسی تھی اور آج آپ کی عدالت عثمہ کہتی ہے کہ ٹرائل صحیح نہیں ہوا تھا اب بتاؤں اب نہ اس دمانے کے جج زندہ ہے اور نہ بھٹو زندہ ہو سکتے ہیں اور قانونی طور پر زندہ ہوگی اور قانونی طور پر وہ زندہ ہے اب اس عدلیہ کے فیصلوں کے لئے ہم منتظر رہیں گے کہ ہمیں عدل و انصاف ملے گا تو عدلیہ جو ہے اس کو بھی ہمیں ذرا تھوڑا سا جھنجوڑ نہ ہوگا کہ بندے تھے پتر بن جو اپنی قدم قیمت خود پیدا کرو اور تم نے تو آپ لوگ کو گوایا ہے ہماری عزم اتبارے وجہ سے کہی دنیا میں بحیثیت قوم ہمارے بارے میں کیا سوچا جاتا ہے عدلیہ نے فیصلے دیا اور عدلیہ نے فیصلے دیا ہمارے ہاں مقدمہ اس وقت سیاہ سددان کی خلاف دائر ہوتا ہے جب وہ اس ٹیبلیٹ فنڈ کی خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو پھر محمود خان کے گھر پر بھی چھاپے لگے گی ان کی بیٹے کی خلاف بھی افعیار ہوگا میں مضمت کرتا ہوں ایسی اقلابات جب کسی کو اقدار ملانا ہو تو ایک سو مقدمات ایک ہفتے میں ختم اور جس کو افتدار سے نکال نہ ہو تو ایک ہفتے میں ایک سو مقدمات یہ ہمارا معیار ہے ہمارے انصاف کا معیار ہے طاقت وال قوتیں ذرا سوچیں اس بات پر میں تو کہتا ہوں ہمارے دل پر فوج کی قدر بولی چاہیے یہ ہماری دفاعی قوت ہے لیکن اگر وہ سیاست میں اترتی ہے وہ میرے الیکشن کو سپتاش کرتی ہے عوام کی رائے کو سپتاش کرتی ہے سیاست میں مداخلت کرتی ہے دفاعی قوت ہونے کے ناتے مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں دفاعی ادارے کی اوپر تنقید کروں لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشن کرتا ہے تو کوئی کور کمانڈر کانفرنس کی قراردات مجھے تنقید سے نہیں رکھ سکتا پاکستان بچانا ہے 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 تو ڈالر کیسی تیسی پھیر دیں گے یہ دارے مت لگاؤ کوئی فضل الرحمان جو ہے نہیں بچانا سکتا پاکستان کو مفتی محمود موجود تھا نہیں بچانا سکتا پاکستان جب کہا گیا کہ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دو تو مجھے سب چلے گا اجلاس پر جب کہا گیا جو جائے گا ٹرانکے توڑ دیں گے تو چلے گئے وہ جب کہا گیا ایک طرف کا ٹکٹ لے کر جائے تو مجھے سب دو طرف کا ٹکٹ لے کر گئے بھی اور آئے بھی لیکن اجلاس تو نہیں ہوا تو یہ وہ چیزیں ہیں اب ہماری عدلیہ کو ہم کیا کہیں کس نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ بغیر رہنمائی کے آپ ختم ربوت کے کیس کو چھڑیں جب آپ کو حمولی نہیں ہے اس مسئلے کے اوپر اور آپ نے اپنے مدعی سے مدعی سے کہا کہ آپ کو منسلہ نہیں چاہتا جائے عطانہ سے بارکتا سننے کے لئے آپ تیار نہیں ہوئے پھر کہتے ہیں جی عدالت کے فیصلے ہم ماننا پڑے گا نہیں مانتے ہم آپ کے فیصلے کو کھل آئے آپ کے فیصلے کے خلاف ہم میدان میں آئیں اور تو ویسے بھی میں نے کہا ہے کہ فیصلے اب ایوان میں نہیں ہوں گے میدان میں آئیں ملانا صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ملانا صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ملانا صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ جو آج تم علماء کرام کو ہر طرف مختلف مقاتل فکر کو خط لکھ رہے ہو کہ اس مسئلے ہمارے فیصلے کے اوپر رائے دو یہ پہلے کرنے سے تو اچھا ہوتا نا اب بانہ ٹوٹ گیا ظلفہ کارے بٹھو پھانسی چڑ گیا اب کہتے ہیں جی وہ غلط تھا یہ چیزیں جو ہیں وہ ملک پہ نہیں چل سکتے اب ہم نے ریویو پٹیشن کی ہے اور دوسرے دوستوں نے بھی کی ہے آپ حضرات کا فرد بنتا ہے کہ خط بن حبوت کے اس مسئلے پر پورا آپ اس پر متعلق بھی کریں اور ٹھیک ٹھیک ہم نے آئین بنوانا ہے آئین امریکہ میں جو شخص آئین کو نہیں مانتا یا ان کی کسی حصے کو نہیں مانتا وہ شہری نہیں کہلاتا میرے ملک کے اندر اگر قادیانی آئین کو نہیں مانتا اس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک طرح فیصلہ تو نہیں ہوا تھا ان کا لیڈر باقیدہ آئے روز آتا تھا باہت سے بھی شرکت کرتا تھا سوال جواب ہوتے تھے جرہ ہوتی تھی آخر وقت تک بیٹھے رہے اس پہ اگر یہ پارلیمان جو اس وقت ایک جج کی حیثیت میں تبدیل ہو گیا تھا اور اس نے آپ کو سنا اور آپ آئے آپ نے اس کو کمیٹی جج کمیٹی تسلیم کیا اور آپ نے اس میں حاضری دیکھا جرہ بھی دس دن قادیانیوں کے خلاف اور تین دن لاہوریوں کے خلاف یہ جرہ ہوتی رہی پھر اب فیصلہ کیوں قبول نہیں کرو گے اور یہ فیصلہ آپ کی خلاف صرف پارلیمنٹ نے نہیں کیا مقدمہ بہالپور کے جج نے بھی کیا ہے یہ فیصلہ جنوب افریقہ کی عدارت نے بھی آپ کے خلاف کیا ہے معدیب نے بھی کیا آپ کے خلاف تو جو ہاں مقدمے لڑے گئے ہیں عدالتوں میں لڑے گئے ہیں فورم پہ لڑے گئے ہیں تم ہر جگہ ہارے ہو اور مسلمانوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ اس اقلی کے ساتھ مسلمان نہیں رہے اب ان کی کتابیں بھی تقسیم ہوں گی وہ لوگوں کو تبلیغ دعوت بھی کریں گے اور قانون میں فابندی ہوگی اور وہ کبھی کہیں گے کہ جی فلان زمانے میں تو یہ قانون نہیں تھا تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ملک پہ انتشار پھیلاتی ہیں اور وہ جو ہم کہا کرتے تھے کہ ایجنڈے کے تحت کام ہو رہا ہے کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کی حیثیت پاکستان میں دی جائے ان کے اثرات نما ہوئے نہیں وہی باتیں جو ہم کہا کرتے تھے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حساس ہیں اور میں بہت خوش ہوا ہوں کہ جمعیت لایر فورم موجود میں آئی ہے اور ڈوگر صاحب شیخ زکریہ صاحب باقی آپ سینئر لوگ ہیں بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ ہماری رہنمائی کریں انشاءاللہ الرزیز میں سمجھتا ہوں کہ اس محاصر پر بھی ہم بھرپور کردار دا کریں گے اور قوم کی صحیح رہنمائی ہو سکے گی ہم ایک صحیح منظر کی طرف آگے بڑھ سکیں گے آپ کی قانون و آئین کی باردستی کے لیے ماضی کی قربانیوں کو بھی میں خیراج تحصیل پیش کرتا ہوں اور آئینہ قریبی قربانیوں کو امید رکھتا ہوں اللہ تعالی ہمارا حال مناسر ہو وآخر دعوانہ سے تحصیل پیش کرتا ہوں من shifted اللہ تعالی ہمارا کیا اچھا سوال ہوتا اگر آپ یہ ان سے کر لیتے تو